بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیپٹل ٹاک میں خوش آمدیت بلوجستان میں غریب ہزارہ مزدوروں کے قتل کو اب تین دن گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک انہوں نے اپنی لاشوں کو دفن نہیں کیا کل وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب جو ہیں وہ ان سے ملاقات کے لیے گئے تھے لیکن یہ جو مظلوم لوگ ہیں ان کا یہ مطالبہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب خود کوئٹہ تشریف لائیں ان کے دھرنے میں آکے ان سے بات چیت کریں انہیں یقین دہانیاں کروائیں تو اس کے بعد وہ دھرنا ختم کریں گے اور اپنی لاشوں کو دفنائیں گے تو وزیراعظم صاحب کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے یہ ایک سوال ہے جس پر ہر طرف بیعث ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں بھی نئے نئے سوالات جنم لے رہے ہیں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ دنوں سے حکومت کے وہ ہیں وہ سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں یہ کیوں اچانک انہوں نے تعریفیں شروع کر دیا ہیں زرداری صاحب کی تو اس پر بھی بات کریں گے آج گفتو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علی نواز عوان صاحب وزیراعظم کے معاملے خصوصی ہیں جناب محسن شانواز رنجل صاحب مسلم لیگ نون کے رہنماں ہیں اور ناز بلوج صاحب آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی ہیں لیکن ہم سب سے پہلے آپ کو کوئٹہ لے کے چلیں گے جہاں پہ ابھی تک غریب ہزارہ مزدوروں کی لاشوں کے ساتھ ہزارہ برادری کا دھرنا ابھی بھی جاری ہے وہاں پہ ہمارے ساتھ ہمارے سلمان اشرف صاحب جو سینئر کارسپانڈن ہیں وہ موجود ہیں سلمان اشرف صاحب یہ بتائیے کہ کل آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ صورتحال کیا ہے اس وقت جو دھرنے میں لوگ موجود ہیں وہ کیوں دھرنا ختم نہیں کر رہے اور وہ کیوں چاہتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان صاحب آ کے ان سے ملاقات کریں ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ ہم دھرنا اسی لیے کر رہے ہیں کہ آئندہ کے بعد یہ ہزارہ نسل کشی سٹوپ ہو ہمیں یہ کہاں ہمیں جب ہمیشہ مارا جاتا ہے تو یہی لالش دی جاتی ہے کہ آپ پچیس لاکھ لے لو بیس لاکھ لے لو تو دھرنا نہیں کرو چھپ چھپ اپنے میوتوں کو دفنا دو ہم اپنے بچے اسی لیے جوان کرتے ہیں کہ وہ جوان ہو جائے کسی قابل ہو جائے کسی پوسٹ کے لیے جب تو لگ جائے جب نزدیک ہو تب ان کو شہید کیا جاتا ہے ایک شہید کے والد یہاں بیٹھے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے سر آپ کیا کہنا چاہیں گے سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شہید میرا اپنا بیٹا ہے باقی چاہچے کے لڑک ہیں باقی بھی کچھ نزدیک رشتے دار ہیں پانچ ہم لوگ کی میں فیملی کے پانچ بند ہیں ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ایران خان صاحب سے کہ ان کے قاتلوں کو گرختار کیا جائے ان کے پیچھے جس کے بھی ہاتھ ہیں ان کو پہلے ان کو سخت سزا تھا ان پہ بھی سخت سخت ایکشن لے جائے کہ کون ہے کون کروار ہے صرف یہی ہم لوگ شہید کے والد کا کہنا تھا کہ وہ وزیعظم عمران خان کو یہاں اس لیے بلانا چاہتے ہیں کہ وہ حکمران ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کے جان و مال کی تحفظ کی آئینی ذمہ داری کو پورا کریں اس واقعے میں ملوث اناثر کو نہ صرف گرفتار کیا جائے انہیں کیفر کردار تک پہنچا جائے اور انہیں ایسی زمانتیں دی جائے کہ آئندہ ان کے ساتھ ایسا کوئی بھی ناخشقار واقعہ رونما نہیں ہوگا جی بہت شکریہ سلمان عشرف صاحب علی نواز عبان صاحب کیا وزیعظم عمران خان صاحب کو یہ دھرنا ختم کرانے کے لیے خود کوئٹہ نہیں جانا چاہیے حضرت بلیہ میں شہید وانی حجیم بسم اللہ حکم دیئے دو بہت بڑے ایونٹس ہوئے ہیں ایک ہمارے نو اہلکار ان کو شہید کیا گیا اور اس کے بعد یہ ہزارہ وال اور this is not the first time میں آپ کو یاد ہوگا پچھئی دفعہ بھی ایک بومنگ ہوئی تھی ہزارہ وال کے اوپر اور اسی طرح ایک پروٹیسٹ بھی ہوا تھا خان صاحب اس میں بھی گئے تھے پھر میں تو یہ صرف یہ نہیں کہ پرائیم منسٹر نے وہاں جانا ہے پر اصل چیز یہ ہے کہ دیکھیں ہو کیا رہا ہے اس وقت انڈیا کھل کے میں انٹرنلی ایکسٹرنلی ہمیں ڈی سٹیبل کرنا چاہ رہا ہے اور جو انٹرنلی انڈیا کے حالات ہیں وہ دنیا سے اس کی آنکھیں ڈائیوئٹ کرنا چاہ رہا ہے آپ کے سامنے ہے ان کا انٹی فارمر جو انہوں نے لاؤ لے کے آئے ہیں اور اس کے طرح پورے انڈیا میں اس وقت جو پروٹیسٹ جاری ہیں اور جس طرح دیلی کا گہرہ ہوا ہوا ہے اس کے بعد جو ان کے اپنے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تعلقات ہیں چاہے وہ اسام کا بورڈر بھگا دیش تامل جو آپ کا سری لنکا کا ہے بھٹان نیپال ایک طرح پاکستان اوپر لداخ چائنہ اگر آپ دیکھیں تو ہر طرف ہر طرف مسائل ہی مسائل ہیں انڈیا کے لیے اور دنیا اس وقت جو ان کا پہلے نیریٹیو تو اسے پیچھے ہٹ گئی ہوئی ہے اور اب انٹرنیشنل انڈیکس پہ بھی آ رہا ہے کہ انٹرنلی انڈیا کتنی دہشتگردی میں ملاوث ہے اور کیونکہ کل چار جنونی کو آپ وہ پتا ہے کہ پاکستان اکرادات جو اقوام متحدہ میں پاس کی گئی تھی پانچ جنوری اس کو پلیبی سائٹ کو وہ ہمیشہ اس قراردات کو پاکستان مناتا ہے وہ اس لیے مناتا ہے کہ وہ دنیا کو بتائے کہ یہ وہ قراردات تھی جس میں کشمیروں کے خودرادیت کو مانا گیا تھا اور پلیبی سائٹ کو مانا گیا تھا اور آج تک پوری دنیا اس کے اوپر چپ ہے اور انڈیا کے مظالم ہر طرح چاہے وہ کشمیر کے اندر ہیں جو میں پورا آپ کو گنوا چکا ہوں اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے وہ انٹرنلی پاکستان کے اندر اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے اب یہ ہزارہ وال دیکھیں دو تین طرح کی ریسز ہیں جو بلوچستان کے اندر ہیں ایک آپ کے فورٹی فائی پرشن پشتونز ہیں بلوچز ہیں اور تھرٹ منیورٹی میں ہزارہ والا اب یہ والا جو ایونٹ ہوا ہے جس طرح اللہ ماف کرے جس طرح انہوں نے یہ حرکت بروٹالیٹی ہوئی ہے وہاں اس میں دیکھیں پوری کے پورا اٹنشن ڈائیورٹ ہوئی ہے پوری کی پوری دنیا میں یہ انڈیا پوست کرنا چاہ رہا ہے کہ جو منیورٹیز پاکستان کے اندر رہتے ہیں وہ انسیف ہیں اس چیز کو ہمیں صرف یہ نہیں کہ ہم نے صرف وہ اتجاج ختم کرنا ہے حمد بھائی اس کا صدے باب کرنا ہے لانگ صدے باب کرنا ہے اس طرح یہ نہیں ہوگا ہر ساتھ تو فی الحال وزیر آدم صاحب نہیں جا رہے ابھی نہیں بھائی جائیں یہ ضرور انشاءاللہ پہلے بھی کہتے ہیں حمد بھائی پہلے بھی کہتے ہیں آپ کوئی یاد ہو اس وقت لشکر جنگوی کا نام نہیں لیتا تھا پرائیم منسٹر عمران خان صاحب وہ واحد آدمی جب اس وقت یہ ایونٹ ہوا تو کہا تھا کہ لشکر جنگوی اس کے پیشے ہے اب دیکھیں لشکر جنگوی آج دائش نے اس کو قبول کیا یہ سب پروکسیز ہیں پیچھے اس کے انڈیا ہے اور انڈیا یہ سب کام کر رہا ہے محسن شانواز رانجا صاحب جب آپ کی پارٹی کی حکومت تھی تو اس وقت بھی یہ واقعات ہو رہے تھے جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس وقت بھی یہ واقعات ہو رہے تھے اب پی ٹی آئی کی حکومت ہے ابھی بھی یہ واقعات ہو رہے ہیں لیکن یہ اتنا زیادہ آہ ہزارہ برادری کا جو ہے خون بے گیا اتنا زیادہ ظلم ہوا ہے کہ اب وہ نہ تو آہ چیف منسٹر بلوجستان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں نہ وہ وزیر داخلہ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب آ کے ہمارے سے بات کریں عمران خان صاحب کو جانا چاہیے وہاں یقینی طور پہ جی بلکل ریاست مدینہ کا تو بنیادی اصول جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ان کو خود جانا چاہیے اور اگر وہ ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے پرنسپلز کو یہاں پہ اپلائے کریں گے تو ان کو اب تک وہاں پہ چلے جانا چاہیے تھا کیونکہ اگر وہ پہلے گئے تھے تو وہ اپوزیشن میں تھے اس وقت حالات و واقعات جو ہوتے ہیں وہ ذرا اور ہوتے ہیں ابھی حالات و واقعات ذمہ داری کے ہیں اب جو بات کریں گے ایک ذمہ داری سے بات کرنی پڑے گی جو اشورنس دیں گے اس کو پورا کرنا پڑے گا وہ سیاسی گفتگو نہیں ہوگی اس وقت ان کے لئے سٹیکس بہت میں سمجھتا ہوں ہائیں اور ان کو ضرور جانا چاہیے کیونکہ جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا ہے جو ابھی ہو رہا ہے دیکھیں بلوچستان میں جو یہ ابھی انسرجنسی یا اس کو کہلیں گے جو ایک عجیب لہر چل رہی ہے جس میں ابھی پچھلے دن جس طرح ذکر کیا علی صاحب نے کہ ہمارے سیکیورٹی ایجنسی کے جو اہلکار تھے ان کے اوپر حملہ ہوا وہ شہید ہوئے اور اس سے پہلے میں ابزورف کر رہا ہوں اس کو بڑا کلوزلی کہ بلوچستان کے بیچ میں یہ چیزیں ہوتی جا رہی ہیں اور میں اس کو بلوچستان کو میں لنک کرتا ہوں کشمیر کے ساتھ میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ ہم ایک طرف کشمیر میں ہم نے اپنی جو انیکسیشن بھارت نے کی ہم اس پہ کوئی ڈیپلومیٹک سکسیس اچیو نہیں کر سکے کوئی ہم فورن پالیسی میں کوئی ایسا ہم قدم نہیں حاصل کر سکے اٹھا سکے جس کا ریزلٹ کشمیر کے لوگوں کو ہوتا وہاں پہ انیکسیشن بھی ہو گئی وہاں پہ انہوں نے اس کو اپنا حصہ بھی بنا لیا ڈومیسائل بھی انہوں نے دینا شروع کر دیا پراپٹی رائٹس بھی دینا شروع کر دیئے اور اب وہاں پہ ایک نئی گازہ سٹرپ جو ہے وہ بننے جا رہی ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں یہ جتنے مرضی پراپٹی رائٹس دے لیں جتنے مرضی لوگوں کو باہر سلا کے کشمیر میں آباد کروا لیں جب پانچ جنوری نائنٹین فورٹی نائن والی قرارداد پہ عمل درامند ہوگا نا تو پندرہ اگست نائنٹین فورٹی سیون کے بعد جتنے بھی لوگ کشمیر میں آئے ہیں ان سب کو باہر جانا پڑے گا قرارداد یہی کہتی ہے بلکل یہ تو درست ہے وہ پلیبیسائٹ والی جو قرارداد ہے وہ تو درست ہے لیکن دیکھیں کہ ایک تو انڈیا کا چہرہ جس طرح ہی علی بھی بات کر رہے ہیں کہ انڈیا جو کچھ اندر انٹرنلی انڈیا میں ہو رہا ہے جو منورٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے یہ چیزیں تو ان کی ہیں اور انڈیا بھی اس طرح کی معاملات کا شدید شکار ہے کہ اس کو اگر اپنے اس نے قبلہ درست نہیں کیا لیکن on the top of it ہم نے کشمیر کے لیے ابھی اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ صرف سری نگر روڈ کا نام رکھ دینے کے ساتھ کشمیر جو ہے وہ ازاد نہیں ہوگا ہمیں ہمیں اور سری نگر روڈ پہ ہم نے رات کے دو بجے اسامہ ستی کو اسی طرح گولیاں ماری جس طرح انڈیا آرمی وہاں پہ کشمیریوں کو مارتی ہے اور سمیلرلی تو وہاں پہ بھی کوئی human rights نہیں ہے تو یہاں پہ بھی human rights نہیں ہے تو آپ نے rights تو چلے insure کریں ہی کریں لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ کوئی ایسے ہمیں constructive steps دکھانے پڑیں گے کشمیریوں کو دکھانے پڑیں گے اور ہم نے کیا حاصل کیا اچھا ذرا اگر آپ برا نام نہیں ہے میں ذرا یہ ہزارہ والا مسئلہ جو ہے پہلے اس کو ذرا ختم کرلوں آپ نے اس کو کشمیری سے لنک کیا ہے ناز بلوئی صاحبہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہزارہ کمیونٹی جو ہے وہ اتنی آپ نے آپ کو unsafe سمجھ دیا کہ وہ کہتے ہیں وزیراعظم سے کم پہ ہم کسی کی یقین دہانی جو ہے اس پہ راضی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامل میر صاحب بہت ہی دلخراش واقعہ جو ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ پیش آیا اس میں ہم ان کے غمیں برابر کے شریک ہیں اور یہ it's not for the first time اس سے پہلے بھی اس طرح ہزارہ کمیونٹی کو target کیا جاتا رہا وقتاً فا وقتاً لیکن بات یہ ہے کہ اس کو رکھنا چاہیے اس چیز کو تھمنا چاہیے جس طرح ہم سائیوال واقعے میں کہہ رہے تھے کہ this should be the last case in this case کہ اس state کے اب خود ملوث ہے جہاں پہ پولیس جو ہے سی ٹی ڈی نے قتل کیا سائیوال ایشو میں سائیوال واقعے میں اگر وہ تب اس وقت action لیا جاتا تو یہ باقیا پیش نہ آتا جو یہاں پہ سرینگر ہائیوے میں اسامہ کے ساتھ student کے ساتھ پیش آیا اسی طرح similarity بلوچستان کی جو ہمیں بات کرتے ہیں حامد مری صاحب بلکل اس بات نے کوئی شک نہیں ہے کہ international factors بہت سارے ایسے جو ملوث ہیں جو کہ insurgency کرنے کے لیے بلوچستان میں کافی عرصے سے اپنا کردار ادا کرتے آئے ہیں لیکن ریاست کیا کر رہی ہے بات یہ ہے کہ بلوچستان کے لوگ ریاست کی طرف دیکھتے ہیں اور جب وہ ریاست کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کو ایک امید نظر آنی چاہیے اور وہ امید تب نظر آتی ہے جب وہاں کے resources وہاں کے لوگوں کے welfare کے لیے استعمال ہو ان کی protection کے لیے ان کی security کے لیے ان کی safety کے لیے استعمال ہو تو وہ چیز وہ protection کا جو انصر ہے وہ missing آ رہا ہے لوگوں کو sense of security جو ہے لیکن سوال میرا یہی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ نون لیگ کے دور میں بھی ہزارہ جو ہیں ان کا بہیمانہ قتل عام ہوتا ہے پیپلز پارٹی کے دور میں بھی قتل عام ہوتا ہے بلکہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو قتل عام کی وجہ سے اتنا احتجاج ہوا تھا کہ وہاں پہ صوبے میں گورنر راج لگ گیا تھا یاد ہے نا آپ کو جی بالکل اصلاح ریشانی صاحب کی حکومت تھی گورنر راج لگ گیا تھا حامد میر صاحب یہی بات میں آپ سے ارلیئر یہی اس سے پہلے بھی میں یہی گفتگو کر رہی تھی کہ یہ مسئلہ جو ہے اس میں انٹرناشنل جو فیکٹرز ہیں جو ملوث ہیں جو ہمارے دشمن ممالک کے لوگ ہیں جو ملوث ہیں انسلوجنسی کرنے میں بلوچستان کے اندر وہ اپنا جو کردار ادا کریں اس کو روکنے کے لیے ہماری دیاست کیا کر رہی ہے اس کے لیے ہمیں مل کے ایفورٹس کرنے پڑیں گے میں سوشتی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اس کے اوپر تو جوائنٹ سیشن حکومت کو بلانا چاہیے آپ نے ایک اچھا سوال اچھا سوال اٹھا دیا علی نوازوان صاحب مان لی بات کہ ہندوستان جو ہے وہ پروکسی وار کر رہا ہے بلوچستان میں لیکن ریاست جو ہے وہ اتنی کمزور ہے کہ ہندوستان کی پروکسی وار کو روکنے میں ناکام ہے مسلسل پچھلی تین حکومتوں کے دور میں ہزارہ برادری کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے لیکن آپ ان کو پروٹیکٹ کرنے میں ناکام ہیں دیکھیں آپ کتنے یہ جتنی چیزیں ہو رہی ہیں میں پھر وہی کہہ رہا ہوں اکروس پارٹی لائنز بات کر رہا ہوں کہ اتنی چیز سے بہت زیادہ ہوتی ہی اگر ریاست اپنا کام نہ کر رہی ہوتی اب دیکھیں نا جب تھوڑے عرصے پہلے اگر آپ کو یاد ہو چار ایک مہینے پہلے پرائیمینس صاحب ٹی وی پہ آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا بتایا تھا قوم کو کہ انڈیا شیعہ سننی کی لڑائی چاہ رہا ہے پاکستان کے اندر اور اس کے بہت سارے آپ کے سامنے چیزیں بھی سامنے آئیں تھیں اور الحمدللہ ریاست نے اس کو روکا اس کا صدے باب کیا اور الحمدللہ اس چیز میں کے اندر سے ہم نکلے آپ نے دیکھا ایک کرسٹین آپ کو چرچ کے اوپر کے پی کے اندر بھی ایک بمپ ہٹا تھا اس کے بعد لاہور کے اندر بھی ایک ایوینٹ ہوا تھا اس کے بعد کہ صدے باب ہوا اور آج الحمدللہ کافی چیزیں ٹھیک ہیں دیکھیں ہر جگہ کوشش لازمی کی جاتی ہے پوری دنیا کے اندر یہ الون جس طرح کی جو واقعات ہے وہ ہو جاتے ہیں پھر ہم یہ اس کی جسٹیفکیشن نہیں دے سکتے صدے باب ضروری ہے اور ہر محاذ بھی ضروری ہے چاہے وہ فورن ہو چاہے وہ انٹرنل ہو چاہے وہ کہیں کہو آپ نے اس آواز کو ہر جگہ اٹھانا ہے جس طرح اس طرح اٹھایا گیا ہے کہ جو انڈیا کی پہلے پالسی تھی حمد میر صاحب کہ وہ ہمیں کہتا ہوتا تھا کہ سارے سویسائٹل بمبز پاکستان سے نکل پوری دنیا میں جو دھماکے ہوتے ہیں یا اس طرح کی ایونٹس ہوتے ہیں اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں پاکستان ہوتا ہے اور پاکستان کو فورن محاذ پہ وہ اکیلہ کرنا چاہتا تھا آج پاکستان کی فورن پالسی کی وجہ سے انڈیا اکیلہ کھڑا ہوا ہے انڈیا اکیلہ کھڑا ہے ابھی محسن یہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا خود شکار ہے خود شکار نہیں ہے انڈیا انڈیا اپنے ایکٹس کی وجہ سے اس کے اندر جکے ہیں کسی نے نہیں کہا تھا اسے سکلزن شک ایکٹ کو ریوک کریں کبھی یو اے ای میں جا کے وہ ایوارڈ دیتے ہیں ہار پناتے ہیں کبھی اس کو سعودی عرب بلا کے ایوارڈ دیتے ہیں میرے پہلے پاکستان کے بارے میں جو پرسپشن بیلڈ کی تھی انڈیا نے آپ اس کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے نا پاکستان کی بارے میں کہا جاتا تھا پاکستان کی پوری ریاست کے تمام اداروں نے کٹھے ہوکے آپریشن ضربیت شروع کیا میں یہ کہہ نا جو ٹرام نے ٹویٹ کی تھی اور اس کے بعد جو ریپلائے گیا تھا اس کے بعد جو پاکستان کی پولیسی ہے ہونستان کے لیے آئیسولیٹ ہو گیا آئیسولیٹ تو نہیں ہوا اس کو آپ کے برادر اسلامی ممالک جو ہے وہ بلا بلا کے ایوارڈ دے رہے ہیں ہار ڈال رہے ہیں اس کو آمید بھائی دیکھیں ہر ملک کی ایک اپنی فورم پالیسی ہاں ہر ملک کے اب تجارتی اپنے مراسم ہے وہ ٹھیک ہے اور ہر ایک ملک نے اس کو اسی طرح لینا ہے آپ اس چیزوں سے ہٹ کے جو فورم پالیسی جو پرسپشن آپ کو پتا ہے ابھی انڈین آرمی چیف جو ہے وہ پہلی دفعہ سعودی عرب کے دور پہ گیا تو کہاں پہ آسیلیشن ہے انڈیا کی آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ستر سال پرانا ایشو ہے کشمیر کا اور آپ کے اسلامی OIC نے آج تک اس کے اوپر کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا تینکیو بری مچ میں یہی بات کرنے کی چانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کے ساتھ اگر کھڑا ہوا تو ٹرکی کھڑا ہوا آپ کے ساتھ کھڑا ہوا تو اس دفعہ ایران کھڑا ہوا جو پہلے کبھی نہیں کھڑے ہوئے اس دفعہ کھڑے ہوئے آپ کے ساتھ ملیشیا کھڑا ہوا جو پہلے کبھی نہیں کھڑا ہوا یہ آپ کی فورم پالیشی کی جیت ہے کشمیر ایشو کی جیت ہے پھر جب آپ انڈویجن ملکوں کی بات کرتے ہیں آمید بھائی ہر ایک کا اپنے کنسان ہے اپنے فائدے اپنے نقصان ہے ایک طرح ٹرکی کو کہتے ہیں جب یوروشیرم کی اسرائیل کی ایکسپٹنس کی بات ہوتی ہے ٹرکی بہت ہارڈ سٹانس لیتا ہے باقی چیزوں کے اوپر اس چیز پر ٹرکی کا چینج ہے باقی چینج نہیں کنٹرڈکشن ہے ٹرکی کی پالیشی میں کنٹرڈکشن ہے خود اسرائیل سے سفارتی تلقات رکھا ہوئے ہیں دوسروں کو کہتا ہے نہ کرو یہی میں آپ کو ریزن دینے لگا تھا کہ ہر ملک کے اپنے فائدے اپنے نقصان کی بیس پر فارن پالیسی بنتی ہے پھر بھی جو پرسپشن دنیا میں انڈیا نے لابنگ کر کے کریئٹ کیا تھا ہم اسے توڑنے میں بہت زیادہ کامیاب ہوئے اور دوسرا انڈیا اس کا اپنا ہاتھ بھی ہے جس نے ایکٹس نے ریووک کیا اور جو اس نے اندر اپنی منیارٹی کے ساتھ کیا وہ اس کا خوش شکار ہو اچھا اب رنجا صاحب میں نے ذرا سبجیکٹ چینج کرتا ہوں اب سبجیکٹ میرا جو ہے وہ سوال آپ سے یہ ہے کہ آج کل کچھ جو فیڈرل منسٹرز ہیں اور کچھ پروینشل سپوکس پرسنز ہیں پنجاب گورنمنٹ کے وہ آپ کی پی ڈی ایم کی ایک جو اتحادی جماعت ہے جو آپ کے ساتھ بیٹھ ہوئی ہے اس کی بڑی تریفیں کر رہے ہیں تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ کیا ہو رہا ہے ذرا پہلے سن لیں تریفیں کیا کر رہے ہیں وہ سنے جی شیخ رشید صاحب اور فردوز حاشق وان صاحبہ کیا تریفیں کر رہی ہیں اور کس کی تریفیں کر رہی ہیں آصف زرداری جو ہے وہ سیاست کا گہرے پانیوں میں سفر کرنے اللہ بندہ ہے آصف زرداری صاحب نے یہ بار بار دورا دی ہے نعرہ مرسو مرسو استیفہ نا ڈیسو اور وہ نعرہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کے گلے کے اوپر خنجر بن کے چل گیا یہ رنجا صاحب یہ فردوز حاشق وان صاحبہ صحیح کہہ رہی ہیں غلط کہہ رہی ہیں اور شیخ رشید صاحب زرداری صاحب کی جب تریفیں کرتے ہیں تو آپ اسی طرح مسکراتے ہیں جس طرح مسکرارہے ہیں یا پریشان ہو جاتے ہیں آپ دیکھئے میں حقیقت پسند سیاست جو ہے نا میں وہ دیکھتا ہے اب حقیقت کی بات کرنی ہے اب حقیقت کی بات کرنی ہے میں ہمیشہ سے حقیقت کی بات کرتا ہوں اور میں اپنی جواد میں بھی حقیقت کی بات کرتا ہوں میرے اگر بات پہ مشورے پہ یا بات پہ اگر کوئی آگے چیز سامنے نہ آئے وہ علیدہ بات ہے لیکن میں بات ٹھیک کر دیتا ہوں اور مجھے کوئی اس پہ غم نہیں ہوتا کہ جو میں نے بات کی وہ میں نے کی کسی کوئی ناغوار گزر چلو آپ کر دے نا لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو یہ صورتحال تھی اس میں دیکھیں پریکٹیکل سیاست جو ہے وہ یہ ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی ایک گورنمنٹ ہے پیپلز پارٹی کی وہاں پہ سٹیکس انوالف ہیں اور انہوں نے لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہے ان کا ٹینیور جو ہے دو ڈھائی سال بھی باقی رہتا ہے ہمارا پی ڈی ایم کا یہاں سے چلا ایک مومنٹ سٹارٹ ہوئی اور گورنمنٹ کے خلاف اور انہوں نے اپنی گورنمنٹ کی جو میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے انہوں نے سیاسی قائدین کے خلاف اور تمام پارلیمنٹیرینز کے خلاف اور لوگوں کے خلاف نیب کا اور باقی اداروں کا غلط استعمال کیا یہ اس کا نتیجہ تھا اور اس میں یہ ہوا کہ ساری سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر کٹھی ہوں اور انہوں نے کہا کہ ہم اس مومنٹ کو لے کے جائیں گے ہم دھرنا بھی دیں گے ہم اسطیفوں کی اپشن کے اوپر بھی گوھر کریں گے سارا کچھ کریں گے اسطیفوں کی اپشن میں یہ کہیں پہ بات نہیں ہوئی کہ اسطیفے جو ہیں سپیکر آفس میں جا کے دیے جائیں گے اسطیفے ہمیشہ سے ایک لاسٹ اپشن ہوتی ہے اور وہ لاسٹ اپشن اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب آپ کی پہلے ساری اپشنز اگزاست ہو جاتی ہیں ابھی ہم اس سٹیج پہ نہیں پہنچے اور فرم دہ ویری فرس ڈے یہ ہماری کئی جگہ پہ بات ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اپنی سندھ کی جو سٹیکس ہیں ان کو سامنے رکھ کے اس پہ آئے گی اور ہماری پارٹی میں بھی یہ بات ہے کہ اسطیفے جو ہیں وہ ہماری لاسٹ اپشن ہوں گے اور اس کو ہم وقت آنے پہ استعمال کریں گے ابھی نہ تو پیپلز پارٹی اس سے پیچھے ہٹ رہی ہے نہ ان سے ہٹ رہی ہے سینٹ کی الیکشنز ہیں اور دیکھی ہم ان کو اگر ایک کھلا مدان دیں گے ہمارے پاس فورمز ہیں ہم اگر ایک فورم پہ ابھی تک پارلیمنٹ تو ناکام ہو چکی ہے انہوں نے پارلیمنٹ کو بالکل این افیکٹیو کیا پرائیم میسٹر خود مان رہا ہے کہ پارلیمنٹ این افیکٹیو ادا رہا ہے یہ شیخ رشید صاحب جب تعریف کرتے ہیں آصف زرداری صاحب کی تو آپ لوگ خوش ہوتے ہیں یا پرشان ہوتے ہیں حامد میر صاحب میں تو شیخ رشید صاحب کی باتوں کو اس لیے توجہ نہیں دیتی کیونکہ جو ان کا کام ہے جو ریلوے کی انہوں نے تباہ کاری کی اس کے بعد ان کو پروموٹ کر کے وزیر داخلہ بنا دیا گیا اپنا کام تو وہ انجام صحیح طریقے سے دیتے نہیں ہیں اور دوسرے معاملات میں جو وزیر وزارتیں وہ کہتے ہیں نا پریڈکشنز اور فال فال نامہ نکالنا کہ اب کیا ہوگا تب کیا ہوگا یہ انہی باتوں میں خوش رہتے ہیں تو خوش رہنے دیں ان کو یہ ان کی جو خوش فہمی ہیں وہی ان کی سب سے بڑی غلط فہمی ہیں اور جس خوش فہمی کا شکار آپ کا یہ کہنا ہے کہ شیخ رشید صاحب کا جو زرداری صاحب کے بارے میں دعویٰ وہ غلط ہے نہیں وہ جو بات کرتے ہیں جو استیفوں کو لے کر ان کی خوش فہمی ہے کہ استیفے نہیں دیں گے یا پیپلز پارٹی استیفوں کے لیے تیار نہیں ہے اس قسم کی جو خوش فہمی انہوں نے پال کے رکھی ہے وہ ان کی بہت بڑے غلط فہمی البتہ آصفری زرداری صاحب اور پی ڈی ایم کے اندر جتنے تمام دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے جو لیڈران ہیں سب کا تجربہ جو ہے وہ وسیح ہے اور سب کا تجربہ جمہوریت کے لیے قربانی دینے کا ہو یا حکومت کرنے کا ہو یا مقابلہ کرنے کا ہو مشرف جیسے آمیر کا تو اس میں تجربہ رکھنے والی پولیٹیکل جماعتیں جو ہیں وہ جو بھی کریں گی سوچ بچار کے ساتھ کریں گی اور ایسے عمل کریں گی جسے جمہوریت کو نقصان نہ ہو کیونکہ دیکھیں محترمہ شہید بنظیر بھٹو ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ دیموکرسی is the best revenge لیکن پاکستان میں دیکھیں بات یہ ہے حامد میر صاحب میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے لوگوں سے کہ عمران خان صاحب ہمیشہ ویسٹ کی دیموکرسی کی باتیں کیا کرتے تھے لیکن وہ آج جب حکومت میں ہیں تو وہ یہ بھول رہے ہیں کہ ویسٹ میں دیموکرسی اس لیے مضبوط ہے کیونکہ وہاں کی پارلیمنٹ مضبوط ہے کیونکہ وہاں کی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر دیموکرسی ہے جو آپ تینوں کی پارٹیوں میں نہیں ہیں دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر کی جمہوریت آپ دیکھ لیں اور اس کے علاوہ وہاں کی پارلیمنٹ مضبوط ہے تو جہاں پر پارلیمنٹ جو ہے وہ ربر سٹیم بن جائے جہاں پر پارلیمنٹ کے جلاس ڈھائی ڈے تین تین ماہ نہ بلائے جائیں اور اہم ایشیوز پہ جیسے ابھی ہم ہزارہ ایشیو کی بات کر رہے تھے یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے یہ ان ماں و بہنوں سے پوچھیں جو اتنی سردی میں اپنے جوانوں کی باڈیز لے کر ان کی جنازے لے کر وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں فریاد کر رہی ہیں ایسے اہم ایشیوز کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ جو پارلیمنٹ کا اہم ایک پلیٹ فارم ہے وہ استعمال نہیں ہو رہا تو پی ڈی ایم کے اندر جو بھی فیصلے کیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی کنسنسس کے ساتھ ہوں گے اور جلدبازی میں نہیں اکل کے ساتھ دانش کے ساتھ شعور کے ساتھ اور سوچ سمجھ کے ہوں گے انشاءاللہ چھوٹا سا کلپ تھا شیخ رشید کا اور فردود حل شکبان کا تو اس کا ایک لمبا سا جواب دیا ہے میرے بھائی موسید ونجا صاحب نے جواب دیا ہے اور ایک بڑا تفصیلی جواب دیا ہے ناز بلوج صاحب نے اور ایک اور بھی میرے پاس چیز ہے مولانا فضل الرمان صاحب جو ہیں وہ آج کل ان کا جو موقف ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے لیکن دو سال پہلے جب میں ان سے کوئی سوال کرتا تھا تو وہ مجھے کیا جواب دیتے تھے لیے ذرا سنیں جو اس وقت صورتحال ہے مجموعی طور پر اور مسلم لیگ کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کی حیثیت یہ ہے کہ اب مزید تھوڑا سا آپ اس سائیڈ کو بھی دیکھ کر اپنے روائیوں کا تائین کر لیں تو پھر نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ آپ کہیں شباز شریف کی لائن تو نہیں لے رہے ہیں یہ بات دور نے کہی اگر ماشاءاللہ نہ ہو اور اس کو صرف ہم ایک میلٹری اسٹیبلٹ فن کے طور پر دیکھیں تو اس کے جو وسط ہے مختلف شعبوں میں خارجہ پاریسی میں داخلہ پاریسی میں امن و امان کے قیام میں تو اس حقیقت کو اگر ہم تسلیم کر لیں تو پھر تصادم کی گنجائش نہیں رہتی ہے تاون کی گنجائش رہ جاتی ہے تصادم کی گنجائش نہیں رہ جاتی تاون کی گنجائش ہے یعنی کہ اداروں کے ساتھ تصادم نہیں کرنا چاہیے تاون کرنا چاہیے کون کہہ رہا تھا مولانا فضل الرمان صاحب دو ادار اٹھارہ میں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حالات ایسے کیوں ہو گئے ہیں دو سال کے اندر اندر کہ وہی مولانا فضل الرمان صاحب جو کہتے ہیں میں اسلام آباد کی طرف نہیں راولپنڈی کی طرف بھی مارچ کر سکتا ہوں تو کون ذمہ دار ہے یہ صورتحال پیدا کرنے کا اس پر بات کرتے ہیں وقفے کے بعد کیپیٹل ٹاک میں دبارہ خوش آمدید جی علی نواز وان صاحب ذرا میں ایک اور بھی آپ کو کلپ سنواتوں بلاول بٹو زرداری صاحب کا زرداری صاحب کا جنہوں نے ایک تقریر کیا اس میں وہ ایک دعویٰ کر رہے ہیں ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ تو کتپٹلی ہیں یہ تو جا رہے ہیں ان کا حکومت ختم ہونے والا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک طرف شیخ رشید اور فردوس حاشقبان صاحبہ ذرداری صاحب کی طریفیں کر رہے ہیں دوسری طرف بلاول صاحب جو ہیں وہ بڑے اعتماد کے ساتھ کہنے ہیں آپ تو جانے والے ہیں یہ کیا چکر ہے کیا ہو رہا ہے دیکھیں نیا سال چڑھا ہے پاکستان کی بڑی اچھی نیوز آئی نیوز یہاں ہیں کہ پیپلز پارٹی والوں نے خدا لڑکانہ میں بلا کے نون لیکنہ شر نکال دیا جمعیت علمہ پاکستان نے اپنے اندر سے فساد نکال دیا جمعیت علمہ پاکستانی جمعیت علمہ اسلام جمعیت علمہ اسلام نے اپنے اندر سے فساد نکال دیا مولانا فضل ارمان کو نکال دیا آپ جو یہ دونوں آپ نے کلپس دکھائے جو دیکھیں یہ ترجمانی کس چیز کی کر رہے ہیں کہ ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے کوئی ان کا ویجن نہیں ہے یہ مچھلی ہے جو پانی سے باہر ہے تڑپ رہی ہے اور دوبارہ مچھلی پانی میں جانا چاہ رہی ہے اور کوئی اس کے مجھے بتائیں آپ نے دو سال پہلے کا کلپ دکھایا کہ ہم تعاون کریں گے آج اسلام کو لے آئیں سیاست کی اندر کہ ہم جاہد کریں گے بتائیں نا کیوں یہ کوئی طریقہ ہے اس لیے کہ مولانا فضل رانجل صاحب نے بتایا ابھی رانجل صاحب نے بتایا رانجل صاحب نے ابھی بتایا کہ کشمیر جو ہے وہ اس پہ معاملہ خراب ہو گیا آپ ایک بار ریپیٹ کیجئے گا رانجل صاحب نے بڑی اچھی بات کی بڑی ٹھیک بات بھی کی انہوں نے کہا اس حکومت نے نیپ کے تھو اتنے کیسز بنوائے ہیں اتنے کیسز بنوائے ہیں کہ پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم بن گیا ہے اور ہم اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ ہم ایک اقلال لانگ مارچ کریں گے تو صحیح کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں اس ملک میں مہنگائی نہیں ہوئی اس ملک کے اندر بجلی کی پرائسز نہیں بڑی اس ملک میں اسنج اپیل کا شوٹ فال نہیں ہوا اس ملک کے اندر جو انفلیشن سی زیادہ نہیں ہوئی ہم اس چیز کے لیے نہیں ملے نیپ کیسز کی وجہ سے کیونکہ ہماری لیڈرشپ کوئی خطرہ پڑ گیا تھا اب ہم پی ڈی ایم میں ایک ہو گئے ہیں آپ سے سوال تو پھر یہ انیس جنوری کو الیکشن کمیشن کے سامنے کیوں دھرنا دے رہے ہیں جس کی کہ آج عمران خان صاحب نے اجازت بھی دے دی ایک لیڈر تھا وہ کہہ رہا ہے وہ ٹانگ مار کے گورنمنٹ ختم کر دوں گا پھر وہ ایک لیڈر تھا وہ کہتا تھا چھین کے استیفہ لے لوں گا ایک لیڈر کہتا تھا آر یا پار ہوگی ایک کہتا تھا استیفے دے دو پھر ان کی اپنی پارٹی یہ کہتے رہتے ہیں حمید بھئی یہ تو کیا طریق یہ کنی نہیں ابھی آگے آپ مجھے گلگت میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا کہا تھا اکتیس دسمبر سے پہلے گورنمنٹ چلی جائے گی گلگت میں تو بلاول صاحب کے ساتھ دھوکہ ہوگا ہے گلگت میں ان کو دھوکے سے وہاں لے جایا گیا اور دھوکے سے واپس لیا ہے اب ایک سوال جو ہے وہ یہ ہے ان کے ساتھ بھی دھوکہ ہوگا ہے دھوکہ تھوڑا بہت ان کے ساتھ ہی ہوگا ہے شاید ابھی نہیں ہوا ہونے والا ہے لیکن آپ کے ساتھ مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں آج ڈاکٹر فردوس آشکوان صاحبہ نے ایک بات کیا ہے بڑی امپورٹنٹ بات ہے ذرا سنیں وہ کیا کہے مریم عدالتوں کی زمانت پہ قانون کو بار بار للکار کے قانونی شہادت کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہونا چاہتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ جلدی جلدی مجھے پکڑیں اور مجھے اندر بھیجیں تاکہ میری فیض سیونگ ہو کیا مریم نواز شریف صاحبہ خود گرفتار ہونا چاہتی ہیں دیکھئے میں تو حامد صاحب ڈاکٹر صاحبہ کو اتنا سنجیدگی سے نہیں لوں گا ان کے بیانات کے حوالے سے کیونکہ ظاہر ہے وہ نوکری بچاؤ پروگرام میں تو ان سے کسی قسم کا بھی بیان دلوائے نہ سکتا ہے کیونکہ ان کا تو مقصد ہے وہ صرف اور صرف اپنی نوکری اچھے طریقے سے دینا ہے کیونکہ الیکشن تو وہ ہار گئی تھی اب ظاہر ہے ان کو جس شرائط پہ وہاں پہ پنجاب میں رکھا گیا ہے اس شرائط میں سب سے بڑی شرائط یہی ہے ایک شرط یہ ہے کہ آپ نے اپوزیشن پہ اس طرح کی گفتگو کرنی جس کی کوئی بیسز نہیں دیکھیں اگر مریم نواز صاحبہ کے بارے میں جو یہ بات کی جاری ہے ایکٹیولی اس وقت پوری فیملی میں سے پاکستان میں اگر کوئی ہیں تو وہ مریم صاحب آئی ہیں اور وہ لیڈ کر رہی ہیں اس ساری چیز کو جہاں تک یہ بات ہے کہ اپوزیشن کا یا سب کچھ اچھی بات ہے میرے بھائی نے ایک ایڈمیشن کر دی کہ ملک میں انفلیشن بھی ہے ملک میں مہنگائی بھی ہے انہوں نے ایڈمیشن کر دی کہ یہ سب کی سب جو مس گوورننس ہے لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مہنگائی اور انفلیشن کو آپ ایشو نہیں بنا رہے ہیں دیکھئے دیکھئے اب 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 ایک منٹ نہیں دینا مجھے فینش کریں ان کی اب تک ہماری ساری آپ تک حریر نکال کے دیکھ لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں نیب کے بارے میں وہ غلط ہے ان سے یہ بھی پوچھنے کیا جو سپریم کورٹ کہتی ہے نیب کے بارے میں کیا وہ بھی غلط ہے کیا اسلامباد ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے کہہ کو وہ غلط کہہ نہیں سکتے وہ کیوں کریں تو ہینے دالت اسی لئے نا وہ کہہ نہیں سکتے آپ ان کو کیوں ٹرپ کر رہے ہیں ان کو ٹرپ اس لیے کر رہا ہوں آپ تک جتنے فیصلے دیئے ہیں جو کہا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ بھی نیب کے بارے میں بات کرتی ہے ہائی کورٹ کرتی ہے کراچی ہائی کورٹ کرتی ہے سلامباد ہائی کورٹ باتیں کرتی ہے وہ سب باتیں غلط ہیں اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں اگر کسی کو ناہل قرار دیتی ہے تو وہ فیصلہ بھی ٹھیک کر رہا ہے دیکھئے عدالتوں کے فیصلے ہیں یہ بات نہیں ہونی چاہیے جو مجھے چیز سوٹ کرے وہ میں اٹھا لوں اور جو چیز مجھے سوٹ نہ کرے وہ یہ اٹھا لیں بات یہ ہے کہ ان کو بھی وہ چیز اٹھانی پڑے گی جو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے تو یہ ایڈمٹ کریں کہ نیب جو ہے پلٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال وہ تو آپ سپریم کورٹ نے کہہ دی یہ بھی ایڈمٹ کریں یہ سپریم کورٹ کے فیصلے یہ کہہ مانیں یہ کہہ مانتے ہیں اچھا ناز بلو شاہبہ کہہ کریں گے یا نہیں کریں گے تو کمرو زمان نے کہا میں نہیں کروں گا تو اس دن سپریم کورٹ رہ گا کہ میرے سامنے آج نیب کا جنازہ نکل گیا میں تو اون کر رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جنازہ نکل گیا اون کر لیا جنازہ نہیں نیب بچی اس دن اچھا بس ٹھیک ہے ہم مجھے ناز بلو شاہبہ کے پاس جانا ہے ناز بلو شاہبہ بارہ دسمبر دوزار بیس آج سے تقریباً کوئی بیس پچیس دن پہلے وزیراعظم عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا ایک ماہ قبل کے ایک سو دو روپے کے مقابلے میں آج ماشاءاللہ ملک بھر میں چینی آستن اکیاسی روپے فی کلوگرام بھک رہی ہے ایک کسیر الجہد حکمت عملی کے ذریعے چینی کی قیمتوں میں کمی پر میں اپنی ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آج وہ چینی پھر جو ہے وہ پچانوے روپے سو روپے ایک سو پانچ روپے بھک رہی ہے اتنا بڑا ایشو ہے یعنی کہ وزیراعظم جو ہے وہ بارہ دسمبر کو جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ دعویٰ جو ہے وہ پانچ جنوری کو غلط ثابت ہو رہا ہے اس پر اپوزیشن خموش ہے صرف نیپ پر تنقید ہوتی ہے دیکھیں آمد میر صاحب یہ چینی والا جو معاملہ ہے چینی چوری کا جو سکینڈل ہے اور اس کے اوپر جو ملوث جو جو لوگ تھے اور سبسیڈی کن کن کو دی گئی اور 52% شگر مافیا جو شگر انڈسٹری جن کو فائدہ لیا جنہوں نے اس سبسیڈی کا ان کا تعلق کس سے ہے کس جماعت سے ہے پارٹی کے اندر کابینہ کے اندر بیٹھے ہوئے لیفٹ رائٹ جن میں کہتی ہوں کہ سجے خبے بیٹھے ہوئے خسرو بختیار وغیرہ ان کے اوپر جب بات نہیں ہوتی اور انہی لوگوں کو مسلط کیا گیا دیکھیں امران خان صاحب ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ جب اقتدار میں وہ لوگ بیٹھے ہو جن کا کوئی کاروبار ہو اور وہ بیٹھ کے فیصلہ کریں تو ان کا کاروبار چمکتا ہے اور عوام کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوتی ہے آج وہی ہو رہا ہے آج یہی خسرو بختیار کے جو بھائی ہیں ان کے اوپر اتنے تلزامات اور انہ کے باوجود پھر بھی جو ہے وہ ان کو کابینہ میں گلے سے لگا کر وزیراعظم صاحب اگر رکھیں گے اور ان کو اپنا ٹیم کہیں گے تو پھر تو اللہ حافظ ہے ملکہ پھر عوام کہاں جائے پھر آپ یہ دیکھیں کہ نیپ کی جہاں ہم بات کر رہے تھے تو نیپ کی ایشیو میں بھی آپ دیکھیں نا لینے کے دینے پڑ گئے آپ کے سامنے ہی بات ہے کہ پاکستان کے ٹیکس پیر کا کیا قصور تھا ہمارا کیا قصور تھا یہ جو آپ کے کیمرامین بیٹھے ہوئے ان کا کیا قصور تھا غریب عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے جو ہے نیپ کو جو پیسے دینے پڑے باری جرمانہ دینے پڑے براؤڈشیٹ کمپنی کو دو کروڑ ستاسی لاک ڈالر تو یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے یہاں پہ اور اگر کوئی چیز ہوئی ہے جس طرح بات ابھی ہو رہی ہے کہ عدالتوں میں یہ باتیں ریمارکس جو آلہ عدالتوں سے آتے رہے ہیں وقتن فوقتن یہ وہ حقائق ہیں جو عام عوام کو بھی نظر آ رہے ہیں کیا عوام نہیں دیکھ رہی کیا آپوزیشن کے بیٹھے ہوئے فرنٹ بینچ کے تمام لوگوں کو یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے جس طرح نیب کی زد میں ڈالا گیا اور اگر پھر دوسری جانب جب ہم دیکھتے ہیں تو بلین ٹری سونامی ہو یا بی آٹی ہو یا نہیں اچھا میرا میں سے میں نے سوال چینی کے بارے میں کیا تھا میری عوام سے گزارش ہے کہ چینی کھانی باندی کر دیں نہ آپ کھائیں گے نہ چینی مہنگی ہوگی ایک وقفہ وقفے کے بعد دوبارہ کیپننٹ ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید علی نواز بان صاحب آپ اسلامباد سے منتخب رکن قومی سمجلی ہیں حلکہ حلکہ آپ کا نہیں ہے لیکن ہیں تو آپ اسلامباد کے نا یہ جو اسلامباد شہر میں رات گئے ایک اسامہ ستی نامی نوجوان کو قتل کیا گیا اب پتہ یہ چلا ہے کہ اس کو جب پولیس سے رکا گاڑی روک دی تھی پولیس کے رکارڈ سے پتہ چل گیا ہے اور جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس میں دو ایویڈنسز پتہ چلی ہیں ایک انسپیکٹر جو ہے اس نے بھی یہ میسج دیا ہوئے کہ گاڑی روک دی گئی ہے جی ایٹ کے اشارے پہ تو جب اس کو روک دیا اس نے جب گاڑی روک لی تھی تو پولیس نے اس کو گولیا کیوں ماری سر اس کے اوپر ہم نے ایک قائمہ کمیٹی کا جلاس بلایا تھا راجع خورم صاحب اس کے ہیڈ کرتے ہیں اور ہم نے سارے تینوں چیف کمیشنر اس کو آئی جی صاحب کو اور سیکٹرین ٹیئر کا بلایا تھا اور انہوں نے یہی ورزن دیا اب تھوڑا سا ڈیفرنٹ ورزن تھا تو ہم نے کہا یہ ورزن ان لوگوں کا ہے جنہوں نے فائرنگ کی ہے آپ کے پاس کوئی گواہ تو موجود ہے نہیں لیکن پولیس ریکارڈ سے اب ان لوگوں کا موقع غلط ثابت ہو گیا ہم نے کیا 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 پہلے ہوتی تھی صرف جوڈیشن کمیشن بڑھتا تھا اور ختم ہو جاتا تھا اس سے پہلے بھی ایک انسیڈنٹ ہوگا رہا ڈھائی سال پہلے آئی ٹین والے ناکے پہ ایک لڑکا لڑکی جا رہے تھے ان پہ بھی فائرنگ کر کے ان کو مار دیا گیا پچھلے سال مارچ دودہ بیس میں بھی ایسا واقع ہوئے جس میں میں نے یہی بات کی میں نے اگر آپ اس کی دیکھیں گے تو میں نے یہی بات کی کہ ونس فور اور اسے ختم ہونا چاہیے دیکھیں پولیس کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے فائرنگ کرنے کا کہ جب تک وہ مجسٹریٹ یا اس وقت جو نوٹیفکیشن کے مطابق آرڈر نہ ملے وہ فائرنگ کر سکتا کیونکہ سیلپ ڈیفنس کے اس طرح تو کیسی کوئی نہیں تھا تو ہم نے اس کے اوپر جی ایٹی بنا دی جی ایٹی کے اندر ایک ایس ایس پی صاحب ہیں اس کو ہیڈ کر رہے ہیں اس میں آئی بی کا ایک نمائندہ ہے اس میں ایم ای کے نمائندہ ہے ایک آئی ایس ای کا نمائندہ ہے یہ سارے اس کی تحقیق کر کے ساری چیزیں سامنے نہیں میں ایک روس دی بوٹے کا اور بات کرتا ہوں دیکھیں میں کوئی سائیوال موڈل ڈاون میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں ہم تینوں پارٹیز کے لوگ بیٹھے ہیں اس چیز کے اوپر کیا لیجسلیشن ہونی چاہیے کہ نہیں وکیل بھی بیٹھے ہیں رانجر صاحب 1863 کا پینل کورڈ چینج ہونا چاہیے پولیس کی اگر انکوائری کرنی تو پولیس نے کرنی یہ کہا کہا کیسے پکڑیں گے تو پولیس کی انکوائری کون کرے گا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پولیس کی انکوائری جیجز کے نیچے ہونی چاہیے جیجز کے نیچے ہونی چاہیے پولیس کی انکوائری پولیس کے نیچے نہیں ہونی جو ہمارا پینل کورڈ ہے وہ ہمیں رسٹرکٹ کرتا ہے ہمیشہ کیوں رانجر صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں پولیس کی انکوائری پولیس نہیں کر سکتی دیکھئے یہ دیکھئے جو ان کی دپارٹمنٹل انکوائریز ہیں وہ دپارٹمنٹل انکوائریز کہتے ہیں ایک بڑی مشہور قانون کی ہے کہاوت کہ اپنے کاؤز کا کوئی جیجز نہیں ہو سکتا اب بات یہ ہے کہ آپ بہتر ہے کہ اگر مجھے کہا جائے کہ میری فیملی کا ایک ڈسپیوٹ ہے اور کہا جائے کہ آپ حل کریں تو میں خود ہی دسپردار ہو جاؤں گا کہ یہ میری فیملی کا میٹر ہے میں فیصلہ نہیں کر سکتا ہوں جس بات میں آ سکتا ہوں بہتر ہے کہ وہ تیسرے گھر کا کوئی بندہ جس طرح اکثر جائے صاحبان جو ہے وہ اپنے کسی عزیز دوست یا رشتدار کا کیس نہیں سنتے تو پولیس کو بھی اپنا کیس خود نہیں کرنا چاہیے کئی مثالیں ہیں آپ کے پاس تو اس پر لیجسلیشن ہونی چاہیے آپ تینوں کو تعاون کرنا چاہیے کیونکہ یہ بیسک سیکیورٹی کا جو ریاست کی ذمہ داری ہے سیکیورٹی دینا اس کا معاملہ ہے اور اگر اس میں ہم نیگلیجنس کر لیں آج بیٹھ کر سیاست کر لیں تو میں سمجھتی ہوں آنے والے وقت میں یہ ریپیٹیشن ہوتی رہی گی جس طرح سائیوال واقعے میں پارلیمنٹ میں بیٹھ کر بحث ہوئی دو سے تین دن تک کہ یہ آخری واقعہ ہے اس کے بعد ایسا نہ ہو لیکن آپ دیکھیں کیونکہ اس پر لیجسلیشن نہیں ہوتی آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ پولیس جو ہے اس کو خود اپنے ہی خلاف کوئی تحقیقات نہیں کرنی چاہیے اس کے لیے پاکستان کا جو پینل کورڈ ہے انگریز کے زمانے کا اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے قانون کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور تمام پلٹیکل پارٹیز کو مل کر یہ تبدیلی کرنی چاہیے اجازت دیجئے اللہ حافظ بھردی 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 نے خانی طرف بھردی 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 بھردیyi